جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف انکوائری نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن نیپ کو توہین عدالت کی درخواست پر نوٹیز زاری کر دیا ہے جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو چودہ فروری تک جواب جمع کرانا ہوگا نیپ کے چیئرمن پر الزام ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف عاملی سے زائد اساسوں اور غیر قانونی الارٹمنٹس کی انکوائری نہیں کرائی سلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس سردار اجاز ازحاق پر مشتمل ڈیویشن بینچ نے کرنل ریٹائر نام الرحیم پی درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق پرویز مشرف کا ایک اکاؤنٹ 20 لاکھ ڈالرز کا تھا اس عدالت نے آرڈر پاس کیا تھا کہ پرویز مشرف کے خلاف نیپ آرڈینس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے مگر اس کے باوجود چیرمین نیپ نے کاروائی نہیں کی عدالت نے استفسار کیا کہ کیا اس عدالت کا فیصلہ چیلنج ہوا ہے وکیل نے بتایا کہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوا بلکہ حتمی صورت اختیار کر گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ پرویز مشرف نے اربوں روپے کی زمین خود حاصل کی اور ہزاروں ایکڑ ارازی مختلف کنٹونمنٹس میں غر قانونی طور پر الوٹ کر دی انہوں نے اپنی کتاب میں اعتراف کیا کہ لاکھوں ڈالرز کے بدلے پاکستانی شہریوں کو اقوازر کے امریکیوں کے حوالے کیا پرویز مشرف کے خلاف نیپ آرڈینس کے تحت کاروائی کے لیے دوہزار تیرہ میں دو اپریل، دس اپریل اور بیس نویمبر کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ شکایات بجوائیں پچیس اپریل دوہزار تیرہ کو نیپ نے کہا کہ پاکستان آرمی ایک کے تحت کاروائی کے لیے جی ایچ کیو سے رابطہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ نے اس خط کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ ریٹائر آرمی افسر کے خلاف نیپ آرڈینس کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے عدالت حکم کے باوجود نیپ پرویز مشرف کے خلاف شکایت پر کاروائی نہیں کر رہا اس لیے عدالت سے استعداد ہے کہ عدالت حکم عدولی پر چیرمن نیپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے درخواست گزار انام الرحیم کے مطابق دوہزار تیرہ میں نیپ نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اختیارات کی کمی کی وجہ سے شکایت پر کاروائی نہیں کی جا سکتی اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچیس جنبری دوہزار اٹھارہ کو فیصلہ دیا تھا کہ نیپ کرپشن کے الزامات میں ریٹائر جرنیلز کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے